اللہم اسوالی علی محمد وعالی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم وثناء بما قدم من عموم نعم نبتدعہ وصبوغ علی ان اسدہا و تمام منن والاہا جمعن الاحصائی عددها ونعن الجزائی امدها و تفاوت عن الادراک عبدها و ندبهم لستزادتها بشکر لتسوالها و استحمد الى الخلائق بِعجزالها و ثناء بن ندب الى امثالها ثم سولات و السلام على نبیه امینه علی الوحی و صفیه و خیارته من الخلق والرضیه سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعزومین المظلومین المنتجبین الاخیار و اللعنة الدائمة اللہم سول على محمد و آل محمد لوگو اپنے رب کی عبادت کرو وہ رب جس نے تمہیں خلق کیا ہے اور تم سے پہلے جتنی کائنات ہے اس کا خالق بھی وہی ہے توحید فی الخالقیہ یعنی اسے خالق ماننا اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں اس سب کا خالق ہے نور مصطفیٰ کا خالق بھی وہی ہے علی مرتضیٰ کا خالق بھی وہی ہے فاطمہ زہرہ کا خالق بھی وہی ہے حسن مجتمع کا خالق بھی وہی ہے حسین سید الشہدہ کا خالق بھی وہی ہے اولاد حسین کا خالق بھی یہ بھی اس کی عظمت ہے کہ وہ ان کا خالق ہے توحید فی الخالقیہ کے بعد توحید کی ایک اور قسم اور بڑی مشکل قسم یہاں آ کر بھی اچھے اچھوں کا پتہ پانی ہو جاتا ہے وہ ہے توحید فی العبادہ عبادت فقط ایک کی ہے عبادت صرف اُز ذات کی ہے جو وحدہ لا شریک اللہ ہے رکو صرف اُس کے لئے ہے سجدہ صرف اُس کے لئے ہے نماز فقط اُس کے لئے ہے اب یہاں سے معاشرے میں جھگڑا شروع ہوتا ہے عبادت صرف اُس کی ہے مولانا صاحب میدان میں آگئے اپنی آنکھوں دیکھا بیان کر رہا ہوں زیارت پڑی جا رہی تھی السلام علیکہ یا مولای یا صاحب العصر والزبان سلام علیکہ یا خلیفة الرحمن وہاں کوئی تھا مولا سے محبت کرنے والا اس نے جائز سے ہی سرکارِ حجت کا نام آیا اس نے سر جھکایا اتنا جھک گیا کیوں کافی جھک گیا رکوع کی حد تک جھک گیا تو وہاں ایک مولانا صاحب نے کہا کہ یہ آپ نے حرام کام کیا ہے یہ کام ٹھیک نہیں کیا کیوں کیونکہ یہ جو آپ رکوع کی حد تک جھکے ہیں یہ غیر اللہ کے لئے جائز نہیں ہیں آپ سرکارِ صاحب العمر کے لئے اتنا کیسے جھکے یہ توحیدِ فِلِ عبادہ کے خلاف ہے توجہات ہے کہ نہیں ہے مسئلہ بڑا گمبیر ہے بڑی توجہ چاہوں گا اور جو میرے بزرگ ہیں اور وہ حضرات خاص صور پر جو اپنے آپ کو چھوڑا پڑا لکھا سمجھتے ہیں ان سے دس بستہ گزارش ہے کہ بندہ حقیر کی بھی کچھ معروضات غور سے سنیے ظاہر جا رہے ہیں کربلا اب یہ روز کا معمول ہے قبلہ میں کربلا جا رہا ہوں مولانا سلامان سے رکھیں آپ کو کربلا جائیں ہمارے لئے بھی دعا کریں کیا بات ہے کربلا کی سبحان اللہ اب یہاں سے اور کچھ وہاں سے یہاں سے کہتا ہے جا رہے ہو کربلا میرا سجدہ اور سلام پہنچا دینا ہے کہ نہیں یہ آپ کا مسئلہ ہے نا یہ روز مرہ کا مسئلہ ہے پیش آنے والا ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ جی سجدہ سلام پہنچا دینا وہاں سے جو کربلا پہنچ کے کال کرتا ہو کہتا ہے جی قبلہ آپ کا سجدہ سلام پہنچا دیا توحید فیل عبادہ کدھر گئی پریشان تو نہیں ہے آپ لوگ دیکھئے مشکل موضوع مجھے دیا ہے تو مشکل باتیں تو ہوں گی نا اور آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے عقیدہ پڑھو گا امام زمانہ کو راضی کرنے کے لیے باقی کوئی ناراض ہوتا ہے ہوں مجھوں کو ٹینشن نہیں ہے توحید فیل عبادہ یعنی عبادت فقط اسی کی ہے سجدہ فقط اللہ کو ہے رکوع و سجود فقط اللہ کے لیے ہے اب یہاں سے بحث شروع ہو جاتی ہے جو تھوڑا زیادہ مجلس سنتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہم نے فولا علامہ کی مجلس سنی تھی فولا مولانا کی مجلس سنی تھی فولا زاکر کی مجلس سنی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ اور بھی بہت سارے سجدے ہیں توجہات ہیں یا نہیں آدم کو بھی تو سجدہ ہوا تھا اب یہاں سے پھر مولانا صاحب میدان میں آ جاتے ہیں بھئی وہ آدم کو سجدہ نہیں تھا وہ روایت میں الہ آدمہ ہے اور جب الہ آ جائے تو سمت کے معنی میں جس طرح آپ قانع کعبہ کو قبلہ بنا کے سجدہ کرتے ہیں اسی طرح آدم کو بھی قبلہ بنا کے سجدہ کیا گیا تھا وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا آدم قبلہ تھے سجدہ اللہ کو تھا توجہ شاہ رہا ہوں بڑی توجہ پھر بحث شروع گئے یہ روایت ہے میرے مولانا کا ارشاد ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو جو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو فرشتے بھی اللہ کے بندے تھے جانتے تھے سجدہ ایسا ہی نہیں ہوتا فرشتوں نے بھی جو سر جھکایا تھا وہ آدم کی پیشانی میں مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا نور دیکھا تب سجدہ میں گئے تھے اب یہ آرگیومنٹ سیشن چل رہا ہے پوری توجہ کی جئے گا حضور یہ آپ کر کیا رہے ہیں آج کبھی ایسی بات کرتے ہیں کہ لگتا ہے سجدہ ٹھیک ہے کبھی ایک دم ایسے بولتے ہیں کہ لگتا ہے سجدہ ٹھیک نہیں ہے یہ تو مسئلہ ہے یہ تو آپ کا مسئلہ ہے چار لوگ بیٹھ کے جب گفتگو کرتے ہیں تو توحید فی العبادہ کی چونکے سمجھ نہیں ہے انسان مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے پریشانی میں گرفتار ہو جاتا ہے دیکھئے علم کلام اس کا دائرہ ایک الگ دائرہ ہے فقیح کچھ اور چیزیں بھی دیکھتا ہے عقیدے کے ساتھ ساتھ توجہات ہے کہ نہیں ہے اب مثلاً ماتم ہے ٹھیک ہے ماتم کیا ہے عقیدے کے نکاسے بالکل جائز ہے لیکن ہو سکتا ہے فقیح اگر کہے مثلاً آپ کی صحت اجازت نہیں دے رہی ہے ٹھیک ہے گھر والے بھی پریشان ہیں بھئی یہ شگر پیشنٹ ہے جو بھی ہے عقیدتاً تو آپ مارے میں دیکھیں وہ شگر پیشنٹ ہے وہ سنجیزنی بھی کر رہے قوازنی بھی کر رہے خوب ماتم کر رہے فقیح کے کہتا ہے اگر آپ کی جان کو خطرہ ہو تو آپ کے لئے درست عمل بات سمجھ رہے گے نہیں سمجھ رہے عقیدے کے ساب سے پوچھیں گے اصل کے ساب سے پوچھیں گے تو کوئی شکال نہیں لیکن وہ ایک سیکنڈری کنڈیشن کو دیکھ کے فقیح کہتا ہے کہ یہ کام نہ کرو بات واضح ہے اب سجدے کا مسئلہ کیا ہے رکو کا مسئلہ کیا ہے عبادت کا مسئلہ کیا ہے جہاں بات آئی کہ یہ عمل عبادت ہے اور عبادت بھی ایسی تو یاد رکھئے چاہے کلام ہو چاہے فقہ ہو دونوں کے دونوں یہی کہتے ہیں عبادت فقط اللہ کی ہے عبادت فقط اللہ کی ہے کوئی رکو یہ زیارت آپ پڑھیں مولا حسین کی مولا امیر کی زیارت جا کے پڑھئے اس زیارت کے آخر میں جب آپ دو رکعت نماز زیارت پڑھتے ہیں تو زیارت کے بعد کے جملوں میں ہے لا رکوہ ولا سجودہ الا لک کوئی رکوہ نہیں کوئی سجدہ نہیں مگر یہ کہ آپ کے لئے عبادت فقط اسی کی ہے عبادت کسی اور کی آپ نہ محمد مصطفیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں نہ آپ علی مرتضیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں مولا حسین کے آخری آخری جو جملے ہیں جو قتلگاہ میں کہ ان میں سے ایک جملہ یہ ہے لا معبودہ سواک اے میرے پروردگار تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں حسین نے جاتے جاتے توحید فی العبادہ کا درست دیا ہے معبود فقط وہی ہے لا الہ الا اللہ یعنی لا معبودہ سواہ اس کے علاوہ کوئی معبود غور 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 توجہ 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 اب یہاں سے میں ایک مشکل کو حل کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ عبادت کی تعریف کیا ہے عبادت کی تعریف میں شیعوں میں اور غیر شیعہ میں فرق ہے غیر شیعہ وہ غیر شیعہ کا نظریہ بہت سارے آج مولویوں کے ذہن میں آ چکا ہے جن کو آپ مقصر کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں درِ اہلِ بیت شہٹ کے بات ہو رہی ہے غیر شیعہ اس کی سوچ کیا ہے وہ کہتا ہے عبادت غیر اللہ کے لیے کسی بھی قسم کا جھکنا عبادت ہے یہ کون تعریف کر رہا ہے غیر شیعہ غیر اللہ کے لیے کسی بھی قسم کا جھکنا کیا ہے دیکھئے مشکل معاملہ ہے ذہرہ میرے ساتھ دیجئے غیر اللہ کے لیے سر جھکایا عبادت حرام ہے کمر جھکایا یہ رکو کی حد تک گئے حرام ہے یہ کون کہہ رہا ہے غیر شیعہ ادھر غیر اللہ کے لیے جھکے مصطفیٰ غیر اللہ مرتضیٰ غیر اللہ سیدہ غیر اللہ سارے آلِ محمد غیر اللہ کسی کے لیے بھی رکو کی حد تک گئے تم غیر اللہ کے لیے جھکیوں تم نے عبادت کی ہے اور یہ توحید فیل عبادت کے خلاف ہے لہذا تم نے حرام کام کیا تم عقیدہ سے خارج ہو گئے شیعہ مذہب کی سوچ یہ ہے شیعہ علم کلام یہ کہتا ہے شیعہ عقیدہ یہ کہتا ہے عبادت یہ ہے کہ سامنے والے کو اللہ سمجھ کر جھکو بولیے میرے ساتھ بولیے شیعہ نقطہ نظر یہ ہے کہ جب سامنے والے کو معبود سمجھ کر اللہ سمجھ کر جھکا جائے اب اس میں پھر یہ نہیں ہے کہ آپ رکو کی حد تک جھکیں تھوڑا سا بھی سر جھکایا وہ بھی حرام اگر سامنے والے کو اللہ سمجھ کر جو کہ غیر اللہ تھا ہلکا سا بھی سر جھکایا ہاتھ سے اشارہ رکھے وہ بھی حرام لیکن اگر اللہ نہیں سمجھتے اللہ کا بندہ سمجھتے ہو نہ رکو حرام ہے عقیدہ پڑھ رہا ہوں عقیدہ علم کلام نہ سجدے میں جانا توجہات ہے کہ نہیں ہے آدم کے سامنے فرشتے چھکے سجدے میں گئے کہ کیا حرام ہے وہ فرشتے تھے اللہ کو جانتے تھے آدم کو بھی جانتے تھے کوئی بھی آدم کو اللہ نہیں سمجھتا تھا یہ ہو گئی کلام کی بات یہ ہے علم کلام کی بات عقیدے کے حساب سے یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں یہ باتیں شرف اس لئے کر رہا ہوں تاکہ میں اور آپ فتوہ لگانے میں جلدی نہ کریں جدر مولا علی کے روزے پہ ہم نے کسی کو سجدے میں جاتے ہوئے دیکھا اب وہ نہ جانے شکر کا سجدہ کر رہا تھا یا خود مولا علی کو سجدہ کر رہا تھا اللہ سمجھ کے کر رہا تھا یا اللہ نہیں سمجھ کے علی سمجھ کے کر رہا تھا ہم نے فتوہ لگا دیا غالی ہے اب وہ فتوہ لگانے میں جلدی نہ کرو ہو سکتا ہے کہ عبدِ خدا سمجھ کے سجدہ کر رہا یہ فتوے میں جلدی کیوں ہے فقی کے بات جائیے اب ہمارے تمام فقہ کا احترام ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ متحم ہے متحم یہ نہیں کیا یعنی جو بندہ علی کو سجدہ کرے لوگوں کیا بتائیں شکر کا سجدہ ہے وہ سکتا ہے کوئی یہ سمجھے کہ یہ غلط حرکت کر رہا ہے علی کو اللہ سمجھ رہے ہیں لہٰذا ایسے کام سے اشتناب کرنا چاہیے باری کی سمجھ میں آئی جب تک کوئی علی کو خدا نہ سمجھے اس پر غلو کا فتوہ نہیں لگ سکتا جب تک علی کو بندہ سمجھ رہا ہے اس کی عمل پر اعتراض ہاں فقی اعتراض کرے گا کہ تم لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع دے رہے ہو ویڈیو بنے گی لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے لہذا یہ کام نہ کرو لیکن میں اور آپ آپس کی بات چھائیں ہم تو اپنے ذہنوں کو کھولیں ہم کیوں چھوٹی سے چھوٹی بات پر فوراں غلو کا فتوہ لگا دیا توحید فی العبادہ عبادت فقط جسے اللہ جانتے ہو عبادت اس کی ہے غیر اللہ کے لیے عبادت حرام ایک ہلکہ سا سر ٹیڑا کرنا بھی لیکن اگر علی کے سامنے جھگ گئے علی کی قدموں میں گر گئے یہ کوئی حرام اب اگر میں پڑھنا شروع کر دوں کہ کون کون کب کب علی کے قدموں میں سر رکھتا ہے بڑی بڑی طبیعتیں خراب ہو جائیں گی بڑی پرابلم ہو جائیں گی لہذا میں نہیں پڑھ رہا میں تھوڑی سی علی کی عبادت سناتا ہوں صرف اس لیے اس نیت سے کہ میں اور آپ سمجھیں کہ ان ہستیوں کی عبادت کا مقام بھی بڑا بلند ہے علی عبادت کریں اللہ اکبر یہ کیوں پڑھ رہا ہوں اس کی بھی پڑھنے کی وجہ ہے کچھ چیزیں لوگ پڑھواتے ہیں خطیب کے منشور میں دستور میں شامل نہیں ہوتا کہ وہ ان چیزوں کو ڈسکس بھی کریں لیکن کچھ آوازیں ایسی آتی ہیں نامانوس آوازیں اجنبی آوازیں جو کہ علی والوں کے دلوں کو اچھی قطعا نہیں لگتی مجبوراں بھولنا پڑتا ہے اب کہنے والے نے کہہ دیا کیا کہا وہ نیٹ پہ آپ جا کے دیکھ لیجئے گا کلپ موجود ہے کہ جی میں نے فلانا عالم دین کے پیشے نماز پڑھی عبادت کی تو ان کی نماز دیکھ کے مجھے معصوم کی نماز یاد آگئی نبی کی نماز یاد آگئی عبیر المومن کی نماز یاد آگئی کلپ پہ جا گئے دیکھے کیا کہا ہے یہ جو چیز ہے یہ جو باتیں ہیں جو بساوقات کوئی مولوی کر رہا ہوتا ہے کوئی ملہ کر رہا ہوتا ہے کوئی عالم کر رہا ہوتا ہے یہ باتیں لوگوں کو گمراہ کرتی ہیں اور ان باتوں کا گناہ ہزاروں گناہوں سے کہیں بڑھ کر ہے جو گناہ مولوی کرتا ہے وہ کسی میں جورت نہیں وہ گناہ کر سکے نہ شرابی نہ زانی نہ فاسق یہ چھوٹے موٹے گنہگار ہیں سب سے بڑا گناہ مولوی کا ہے ایک جملہ ممبر سے کہتے ہیں ہزاروں زینوں کو خراف کر دیتا ہے یادہ ایک مولوی کی ذمہ داری بڑی سخت ہے بڑی سختری ذمہ داری ہے یہ عمامے کی ذمہ داری سختری ذمہ داری ہے زین العابدین جو عابدین کی توحید فیل عبادہ پہ بات ہو رہی ہے تو زین العابدین کا تذکرہ تو آئے گا اللہم سوالی علیہ محمد وعاول محمد پوری توجہ اس آباد فرمائیے گا امام محمد باقر علیہ السلام اللہم سوالی علیہ محمد وعاول محمد وہ روایت نقل کر رہے ہیں کہتے ہیں میں نے اپنے بابا کو دیکھا حالت سے نماز میں کس کی اوقات کس کی حمد کس میں اتنی سکت ہے کہ وہ ایسی نماز پڑھ چکے فرعیتہو مصفرن وجہو چہرہ زر پڑھ چکا تھا اللہ اکبر وَمِضَتْ عَيْنَا آنکھیں جاگ جاگ کر اندر کو دھنس چکی ہے وَدَبِرَتْ جَبْحَتُهُ پیشانی زخمی ہے سجدہ کر کر کے جائے سجدہ زخمی ہو چکی ہے وَنْخَرَمَا أَنفُهُ یہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں بہتر جانتے ہیں کہ ایک سجدگاہ یہاں یہ تو واجب ہو گیا ناک کے نیچے رکھنا مصطحب ہے مصطحب کو انجام دیتے تھے اور زن العابدین نے بعد واقعہ کربلا سوائے اپنے بابا کی قبر کی مٹی پر کسی خاک پر سجدہ نہیں کیا پیشانی پر بھی وہی ہے ناک کی نہیں وَنْخَرَمَا أَنفُهُ ناک بھی زخمی ہو چکی ہے وَوَرِمَتْ قَدَمَا پیر سوچ چکے ہیں وَرْتْ عَدَتْ فَرَوْعَسُو بدن پہ کپ کپی تاری ہے نماز ہو رہی اللہ کی اللہ اکبر اور یہ نماز فَلَمْ أَمْ بِلِكْ نَفْسِ معصوم فرمارے پانچ میں مولا میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکا میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا فَبَكِتُ رَحْمَتًا لَهُ اپنے بابا کی ایسی عبادت دیکھ کے میں بلک بلک کر رویا تڑپ تڑپ کر رویا بابا کی عبادت ایسی ہے زہر العابدین کی عبادت ایسی ہے بارگاہ الہی میں خضوع خشوع ایسا ہے اللہ اکبر ادھر میرے بابا نے نماز مکمل کی مجھے دیکھا میں رو رہا تھا اپنے باب کی نماز دیکھ کر یا باقر اعتنی بعض تلک السحف اللتی فیہا ذکر عبادت جد علی ابن ابی طالب باقر بیٹے ذرا وہ کچھ صحیفیں لے کر آؤ جن میں میرے جد علی کی عبادت کا تذکرہ ہے میں وہ کتابیں وہ صحیفیں وہ کتابچے لے کر آیا اپنے بابا کے سامنے رکھا کہ یہ ہے جس میں جد کی عبادت کا تذکرہ ہے کچھ صفے پلٹے اللہ اکبر اللہ اکبر کچھ صفے پلٹے علی کی بات کو پڑھنے کے بعد پہلا صفہ دوسرا تیسرا تذجرن گھبرا کے ذین العابدین نے بند کیا اس کتابچے کو اور کہا میں یقوہ اللہ عبادت علی کس میں دم ہے علی جیسی عبادت کر سکے جہاں ذین العابدین یہ کہہ دے کہ میرے جد علی جیسی عبادت کوئی نہیں کر سکتا وہ ہمارا مولوی کر سکتا ہے وہاں کے میں کہوں کہ جی مجھے فلاہ عالمدین پسند ہے اس کے پیشے نماز پڑھی تو مجھے مولا کی نماز یاد آگئی یہ بتتمیزی ہے یہ بے عدوی ہے یہ گستاخی ہے یہ نہیں کرنی چاہیے توحید فی العبادہ عبادت اس کی ہے اور عبادت کے مراتب ہیں جس مرتبے پر معصومین فائض ہیں کسی کا باپ بھی نہیں پہنچ سکتا کسی میں جرت نہیں ہے اللہم اسول علی محمد وعول محمد ابھی لوگوں نے لکھا ہے کتابوں میں ناداری اروج پر ہے ناداری انتہا پر ہے کہ آپ بھی عبادت کیجئے اور آپ بھی مثلا نماز ٹائم پر پڑھئے اور آپ بھی مثلا یہ کیجئے اور وہ کیجئے تو آپ بھی اس مرتبے تک پہنچ جائیں گے کہ جہاں تک مولا علی پہنچے تھے نعوذ باللہ نعوذ باللہ خاکم بدہن یہ بتتمیزی ہے یہ یہ واقعاً بتتمیزی ہے مجھے نبال لوگ کسی نے جو ہے اس قسم کی جو ہے بات کی ہے لیکن بہترحال کسی نے کہا کہ کسی مولوی نے کتاب لکھی اس میں یہ جملہ بھی لکھ دیا ہے کوئی اگر سوچے بھی کہ میں علی تک پہنچ سکتا ہوں یہ بھی کفر ہے یہ بھی انکار فضائل علی ہے کیوں کیونکہ زیادہ العابدین نے کہہ دیا اپنے بیٹے کو بتایا کہ میری عبادت کو دیکھ کے رو رہے ہو تم نے تو علی کی عبادت نہیں دیکھی کوئی علی جیسے عبادت اللہ اکبر یا ایوہ الناس عبدو ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلكم لعلکم تتقون لوگو عبادت کرو کس کی جو عبادت کرے اپنے رب کی عبادت وہ رب جس نے تمہیں خلق کیا تم سے پہلے والوں کو بھی خلق کیا اب توحید یعنی وہ ایک ہے ہر چیز میں ایک ہے خالقیت میں ایک ایک قسم بیان ہو چکی توحید فی العبادہ آج تھوڑا بہت بیان کر دیا اپنی بیسات کی حد تک عبادت میں وحدہ لا شریک اللہ ہے نماز فقط اسی کی ہے روزہ فقط اسی کے لیے عبادتیں ساری کی ساری اللہ سمجھ کر اسی کے لیے غیر اللہ کے لیے کوئی عبادت اللہ سمجھ کر جائز یہاں تک بات واضح ہے لیکن مسئلہ یہ ہے توجہ 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 یہ توحید کا ایک اور مرحلہ تھا جو آج والحمدللہ مکمل ہوا مسئلہ یہ ہے کہ توحید کو سمجھنا آسان کل میں نے حدیث پڑھی توحید یہ ہے کہ اللہ کو سوچو مت اللہ کے بارے میں کوئی گمان کوئی وہم نہ کرو یہ توحید ہے جہاں تم نے اللہ کو سوچنا شروع کیا وہی سے مشکلات کا آغاز ایک جملہ معصومین نے اسی حوالے سے کہا من عارف نفسہو فقد عارف جس نے اپنے نفس کو اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو آپ رب کی معرفت حاصل کر رہے بیٹھے توحید سمجھ رہے یہ چند باتیں یہ چند چیزیں جو میں نے بیان کی سمجھ دیجئے وزیم معرفت ہے اتنی معرفت کافی ہے اس سے اوپر جائیں گے اور سوچنے لگیں گے تو معملات بگڑ جائیں گے حضور یہ بڑا عجیب جملہ ہے خمسہ کم سے کم چاہیے کہ اس جملے کو بندہ کھولے کہ سرکار امیر نے کیا فرمایا جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے اب آپ سنتے جائیے میں جتنی دامانے وقت گنجائش ہوئی دو تین جملے بس اسی حدیث پہ کہہ کہ بات کو مکمل کروں گا پوری توجہ چاہوں گا کہ ایک بندے کی حدیث یاد کر لیجئے سرکار امیر نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا پہلی تفسیر یہ ہے جیسے اپنے آپ کو پہچاننا ممکن نہیں ویسے رب کو بھی پہچاننا ممکن یہ علماء نے لکھا ہے اللہ اکبر یہ آپ کون ہیں آپ ہیں کون اپنا تعرف کرائیے میں اسد علی شاکری ہوں یہ تو نام ہے ڈاکومنٹ میں لکھا ہے اممہ نے نام رکھا تھا یہ آپ تو نہیں ہے یہ تو نام ہے نام تو بدل بھی جاتا ہے اچھا نہیں لگا تبدیل کروا دیا اخبار میں اشتہار دیا اچھے میرا نام یہ نہیں ہے نادرہ کے آفیس کے تبدیل ہو گیا نام تو یہ تو آپ نہیں ہے جو بدل جائے وہ آپ نہیں ہے اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھیں میرا سر یہ جو چیز کہہ رہی ہے میرا سر اس کا مطلب یہ میں کچھ اور ہے اور را سر کچھ اور ہے یہ سر آپ کی حقیقت بھئی میں یہ ہوں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مجھے یہ سر یہ فیس یہ دھڑ یہ نہیں ہے یہ میری حقیقت کیوں کیونکہ اضافت ہے جہاں اضافت ہو وہاں غیریت آ جاتی ہے اس کی گاڑی گاڑی الگ ہے وہ الگ ہے اس کے کپڑے وہ الگ ہے کپڑے الگ ہے اس کی کتاب وہ الگ ہے کتاب الگ اس کا سر وہ الگ ہے سر الگ میری آنکھیں یہ آنکھیں اور ہیں میں اور ہوں آنکھیں چلی بھی جائیں میں پھر بھی رہوں گا ہاتھ چلے بھی جائیں میں پھر بھی رہوں گا پیر چلے بھی جائیں میں پھر بھی رہوں گا اس کا مطلب یہ سارے آزاؤ جوارے یہ اور ہیں میں ہوں کیا یہ تو بتائیے میں کیا ہوں مجھے نہیں معلوم جیسے یہ نہیں معلوم ویسے رب کو پہچاننا بھی کہیے نہیں معلوم مجھے مجھے تو بڑا لطف آرہ یہ مباحث آپ کے ساتھ نے پیش کرتے ہوئے مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگ کیسے سن رہے ہیں جیسے اپنی پہچان ناممکن ویسے رب کو پہچاننا بھی یہ علماء نے اس جملے کی ایک تفسیر لکھی ہے من عرف نفسہو فقد عرف ربہو کا ایک میننگ یہ لکھا ہے جیسے اپنی معارفت ناممکن ویسے رب کی معارفت بھی کچھ نے کر نہیں ہے ممکن ہے مولا کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے یہاں سے عالم کے کام شروع ہوتا ہے ایک حدیث میں جو سینکڑوں معانی نکلتے ہیں اسی طرح نکلتے ہیں محصوب نے فرمایا ہمارے ایک ایک جملے کے اندر ستر ستر معانی پوشیدہ ہے اب ایک عالم نے دیکھا اس جملے کو من عرف نفسہو فقد عرف ربہ اس نے یہ تفسیر کی میں کون ہوں ہی میں سر ہوں نہیں میں دھڑ ہوں نہیں میں آنکھیں ہوں نہیں میں کان ہوں نہیں میں ہاتھ ہوں نہیں میں پیر ہوں نہیں تو میں ہوں کیا مجھے نہیں معلوم اللہ بھی نہیں معلوم ایک نے یہ تفسیر کی دوسرے نے کہا نہیں یہ جو میں ہے یہ ضمیر ہے جس کو جھنجھوڑتے نہیں ہم لوگ یہ وہی ضمیر ہے یہ وجدان ہے جسے ہم تعبیر کرتے ہیں من کے ذریعے میں کے ذریعے یہ میں وہ میری روح ہے وہی میری حقیقت ہے کہا اس روح پر غور کرو تم رب کو پہشان ہوگے کہا اس روح پر غور کرو کہا اس روح پر غور کرو دیکھو کہ یہ میں جو ہے نا یہ میں یہ ابتدا سے محتاج تھا ایک وقت تھا یہ میں ایک نطفے کے ساتھ تھا میں وہاں بھی تھا اس میں کو نطفے سے وجود کی اگلی شکل اختیار کرنے کے لئے رحم مادر کی ضرورت تھی محتاج تھا نا رحم مادر میں آ گیا نو مہینے رعایتوں کی ضرورت تھی محتاج تھا ماں کی آغوش میں آیا محتاج تھا پلا بڑا احتیاجات بڑھتے گئے ابتدا سے لے کر انتہا تک احتیاج ہی احتیاج ہے اس میں میں اس میں کو اب جہاں بھی دیکھئے یہ میں آواز دے گا کہ میں محتاج ہوں تم اپنی حقیقت کو پہچانو ابتدا میں بھی محتاج ہو انتہا میں بھی محتاج ہو بیچ میں بھی محتاج ہو اس کا مطلب یہ ہے کسی ایسے کی تمہیں ضرورت ہے جو غنی یہ مطلق ہو اسی کو اللہ کہتے ہیں اللہ اکبر جس نے اپنے احتیاج کو سمجھ لیا وہ اپنے رب کو پا لے گا میں سب سے بڑا محتاج ضرورت اس کی ہے جو غنی یہ مطلق ہو اللہ تک پہنچ گا یہ ایک من عرف نفسہو فقد عرف ربہو کی تشریح ہے دوسری تشریح کہ حضور توجہ کیجئے گا من عرف نفسہو فقد عرف ربہ یہ جو میں ہے یہ جو ضمیر ہے غور کرو اس پہ بڑے مطالب ملیں گے بڑی کمال کی حدیث ہے خدا کی قسم اگر پورا اشرہ آپ جو سنیں گے انشاءاللہ آج تو تیسری مجلس ہے اس کو اٹھا کے ایک سائٹ پر رکھ دیجئے گا بس صرف یہ مجلس ذہن میں رکھئے گا تو زندگی بھر لطف لیتے رہیں گے یہ امیر کا جملہ مجلس سے کم نہیں ہے من عرفہ نفسہو پڑتے ہوئے مزات ہیں خدا کی قسم کیا بلغت ہے کیا فساحت ہے کیا روب ہے کیا دب دبا ہے کیا اظہار معانی ہے کیا لطافت ہے کیا چاشنی ہے امیر کے کلام میں جس نے اپنے آپ کو پہچانا پہچانو اپنے آپ کو یہ ایک بدن ہے یہ ایک سر و دھڑ ہے اس بدن پر ایک روح کی حکومت ہے اگر دوسری روح آ جائے کسی جن کی کسی چڑھائل کی بودھ پریت وہی جن ہی ہے جن کی ہم لوگ بودھ پریت اور چڑھائل نام دے دیتے ہیں اب جب دوسری روح آ گئی تو اس دوسری روح نے مجھے اٹھا کے پھیکا دیوار میں پٹک دیا جن چڑھا گیا چڑھا کبھی جو ہے آواز نسوانی ہو گئی تو کبھی آواز مردانی ہو گئی وہ جو میں سیدھا سادھا اقل مند بلکل چل رہا تھا ایک دم میں بہک گیا ایک دم میں بھٹک گیا گھر کا رستہ بھی بھول گیا نہ جانے کیا کیا اپنے ساتھ کر بیٹھا اپنے نفس پر اپنے بدن پر ظلم کر بیٹھا یہ اتنا بگڑ کیوں گیا ہے بدن یہ کل تک تو ٹھیک تھا اس کی آواز کیوں بدل گئی اس کی حرکتیں کیوں بدل گئی اس کا نظام کیوں بگڑ گیا کہا کہ ایک روح نہیں دوسری روح بھی آگئی جہاں دو روحیں ہوں وہاں ایک بدن کا نظام ٹھیک نہیں ہوتا اللہ اکبر اللہ اکبر اپنے 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 اوپر غور کرو من عرف نفسہو فقد عرف جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے ایک بدن میں دو روحیں آ جائے تو بدن کا نظام بگڑ جاتا ہے اس کائنات میں بھی اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا یہ نظام منظم نہ رہتا یہ منظم نظام بتا رہا ہے خدا وحدہو لا شریک لا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حسین پیغام پہنچ رہے گا نہیں پہنچتا ہے نا کمال کی حدیث لطفہ رہے کے لئے آ رہا من عرف نفسہو فقد عرف ربہ جس نے اپنے آپ کو پشانا اس نے اپنے سبحان اللہ کیا کہنے میں کیا کمال کی حدیث ہے حضور یہ جو آپ کا نفس ہے یہ جو روح ہے روح یہ ہے کدھر کہاں ہے یہ آنکھوں میں ہے نا دل میں ہے پیٹ میں ہے پیروں میں ہے کدھر ہے کوئی جگہ تو معین کیجئے نا کہ جہاں یہ نفس ہو جہاں یہ روح ہو جہاں یہ وجدان ہو جہاں یہ ضمیر ہو جہاں یہ باطن ہو جہاں یہ قلب ہو چیز ایک ہے مختلف زاویوں سے نام بدل رہے ہیں توجہات ہے کہ نہیں ہے حضور یہ کدھر رہی ہے یہ روح کدھر رہی ہے جگہ تو بتائیے روح کدھر ہے سر میں ہے نہیں سینے میں ہے نہیں پیٹ میں ہے آنکھوں میں ہے کانوں میں ہے پیروں میں ہے کدھر ہے سارے علماء نفس نے جنہوں نے معرفت نفس پر کتابیں لکھی سب نے لکھا جدھر جدھر بدن ہے وہاں وہاں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کیوں پوچھتے ہو اللہ کے بارے میں کہ وہ کہاں ہے آہاں آہاں کیا کہنے آپ کے سماعتوں کے لطفہ رہے گرنی جا رہا ہے تو کچھ توہید سمجھ میں آ رہی ہے اپنے اوپر گوھر کرو تم اپنی روح کے بارے میں تو فیصلہ کرنی پا رہے کہ وہ کدھر ہے اللہ کا پوچھنے شلے ہو روح تمہاری محدود ہے تم محدود کا فیصلہ نہیں کر پاتے سوال لا محدود کے بارے میں کرتے ہو آخری بندے تک کی توجہ چاہوں گا آخری بندے تک کی حضور یہ میں کون ہے یہ تو کون ہے علماء نفس نے لکھا کہ یہ روح ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کیسے ہے آپ خیریت سے ہیں آپ کا مزاز معلہ کیسے آنا ہوا کل کی مجلس پرسو کی مجلس میں کوئی ٹینشن ٹھوڑی ہوئی تھی کوئی بات بری تو نہیں لگی متلی تو نہیں ہوئی حضمہ تو خراب نہیں ہو آپ سے گفتگو ہو رہی ہے آپ کون ہیں یہ میں نے یہ پڑھا میں نے یہ لکھا میں نے یہ کہا میں نے یہ کھانا میرا سر بات کر رہا نہیں میرا دھڑ بات کر رہا نہیں میں بات کر رہا ہوں سن کون رہا ہے کان سن رہے ہیں آنکھیں سن رہی ہیں دل و دماغ سن رہا ہے کون سن رہا ہے تو میں بول رہا ہوں اور تو سن رہا ہے یہ من تو ہے میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہے یا آپ یہ بھی لفظ آگے سنتے جائیے کہ شیعہ سننی کا ایک فرق ہی ہے اہل سنت کا اور شیعہ بھائیوں کا فرق ہی ہے کہ اہل سنت اللہ کو بھی کہتے ہیں آپ بارے الہ آپ نہیں آسا کیا شیعہ کبھی بھی مر جائے گا اللہ کو آپ نہیں کہے گا شیعہ ہمیشہ اللہ کو تو کہے گا کیونکہ شیعہ کی توحید بڑی پکی ہے آپ میں اور بھی آسکتے ہیں بڑی توجہ آپ میں پتہ نہیں لوگ کیوں کہتے کہ یہ مجمع توحید نہیں سنتا ہے سب سن رہے باشا اللہ تو میں اور آپ تو بہت سارے ہیں اللہ کے لئے فقط تو کیونکہ اللہ میں مجلسی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اللہ کے لئے فقط تو اور شیعہ کبھی بھی اللہ کو آپ نہیں کہے گا فقط کیوں کیونکہ تو میں ایک ہے اور وہ ایک ہے یہی تو توحید ہے میں اور تم میں اور آپ بھئی یہ میں کون ہے روح ہے کیا بات ہے سبحان اللہ اگر روح ہے اس کا مطلب میری روح آپ کی روح سے بات کر رہی ہے اب یہ لفظ میری اور آپ کی مجبوری ہے اس میری ہے وہ ہی تو روح ہے تھوڑی سی گہری ہو گئی شاید مشکل بھی ہو گئی میری روح غلط ہے جو میں ہوں وہ ہی تو روح ہے تو میری روح غلط ہے بڑی مشکل پک ڈنڈیوں پہ لے کر آ گئے میری روح آپ کی روح یعنی بات میں آپ کے سرشے نہیں کرتا آپ سن رہے ہیں یہ کون سنتا ہے بولیے روح میں بول رہا ہوں زبان نہیں زبان کا گوش کا لوت رہ نہیں روح روح بولتی ہے آپ سنتے ہیں بار بار تاقید جملے اس لیے دہر آ رہا ہوں کیونکہ مجھے اندازہ ہے بات مشکل ہے میں بولتا ہوں گفتگو کرتے وہ اس کے پیٹ کو دیکھنا شروع کر دوں مخصوصا جب اس کا پیٹ بڑا ہو حضور آپ کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں تو بھی ٹھیک آپ مزاج بے خیر تھوڑی دیر تو شاید میں ایسے بات کر لوں گا وہ جو مخاطب ہے میرا وہ کہے گا کہ حضور ادھر 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 دیکھ کے بات کی ادھر میں کہوں گا بھئی میں نے علم معارفت نفس پڑھا ہے علم کلام پڑھا ہے میں نے علم کلام کی کتابیں بھی ان کی ورق گردانی بھی کی ہے فلسفے کی کتاب بھی پڑھی میں نے شریعت تجید بھی پڑھی ہے بدایہ اور نہایہ کو بھی دیکھا ہے اسفار کی بھی کچھ سطریں میں نے پڑھی تو میں جانتا ہوں کہ روح بڑی توجہ بڑی توجہ سامنے والا بھی نکلا پڑھا لکھا اس نے بھی کچھ پڑھا تھا لیکن آپ کو معلوم ہے اس حصے کو کیا کہتے ہیں وج اگر روح کی طرف توجہ کرنی ہو تو دیکھنا ادھر ہوگا تب روح کو پتا چلے گا کہ بات روح سے ہو رہی ہے جب ادھر دیکھو گے اسے وج کہتے ہے ارے یہی تو ممبر کوفہ سے علی نے سمجھا تھا انا وج اللہ اگر تمہیں اللہ سے بات کرنی ہے بیچ میں علی کو رکھ نہ ہوگا تو اللہ یہ سمجھے گا کہ ہاں مجھ سے بات ہو رہی ہے کیا بات سننے کی سبحان اللہ اللہ سلام سرکھے سبحان اللہ سلام اللہ علی ساخ یا امیر المؤمنین تو مجمع کو پتا چلا علی کسے کہتے ہیں تو وہ جہاد ہے کہ نہیں ہے انا وجہ اللہ میں اللہ کا اب یہ توحید کے دروس میں سے ایک درس ہے کہ اللہ کا تو کوئی جسم ہی نہیں یہ تو نہ جانے کون سے احمق لوگ ہیں نادان لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا جسم بنا دیا اور ایک تخت بھی بنا دیا اب پتہ نہیں وہ کون سی لگڑی کا تخت تھا جس پہ اللہ کو بٹھایا اور اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ یہ تخت پہ بٹھا تو دیا ہے اور اللہ اکبر اللہ ہر چیز سے بڑا ہے تو کہیں یہ مسٹیک ہم سے نہ ہو جائے کہ تخت بڑا ہو جائے اور اللہ چھوٹا ہو جائے تو اللہ کو اتنا موٹا کر دیا اتنا اس کی خال باہر نکالی کہ تخت کے چاروں طرف سے اللہ ہی اللہ ہی اللہ ہی اللہ ہی اللہ لٹک رہا تھا علی کے دروازے سے دور گئے تو یہ والی توحید ملے گی وہ جس کا جسم ہو وہ مرکب ہوتا ہے ہر مرکب اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہوتا تو ہمیں یہ والی توحید نہیں چاہیے جس میں اللہ کا جسم نکل کے آئے اللہ کا تو جسم ہے ہی نہیں تو علی نے اگر کہا ہے کہ میں اللہ کا چہرہ ہوں خوبردار اللہ کا جسم نہ بنانا علی کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں سمجھو پہلے توحید چنو پھر علی کے لفظ سمجھو کہ علی نے ید اللہ کہا تو کیوں کہا آئین اللہ کہا تو کیوں کہا وجہ اللہ کہا تو کیوں کہا لسان اللہ کہا تو کیوں کہا پھر ہر ہر لفظ سننے میں مزہ آئے گا آخری جملہ علی ہے وجہ اللہ اللہ کا چہرہ وہ والا چہرہ نہیں جو میں نے بتایا وہ والا چہرہ علی کو دیکھو گے تو اللہ یہ جانے گا کہ ہاں بات مجھ سے ہو رہی ہے جملہ بڑا کمال کا ہے مجھے نہیں معلوم ہے جملہ کے کتنے لوگ یہاں خریدار بیٹھیں لیکن جن کی روح میں ان کی ماں نے تبرہ کھوٹ کھوٹ کے بھرا ہے وہ جملے کا لطف لیں گے اگر میں نے پوری تشریح آپ کے سامنے ساری کسائی رکھ دی اگر اگر میں آپ سے بات کروں اور آپ کے چہرے کو نہ دیکھو اور کافی دیر آپ کے انگوٹے کو پیر کو گھٹنے کو پیٹ کو دیکھ کے بات کرتا رہوں تو آپ پھر مجھے بات نہیں کریں گے بتمیز آدمی بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تو جو علی کی ولایت کے بغیر علی کی محبت کے بغیر نماز پڑھتا ہے نا اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے بتمیز آدمی توجہ ہے کریں پیغام پیغام پہنچ رہے کر نہیں پہنچ رہا بتمیز اللہ کو پسند نہیں ہے وہ نماز پڑھے گا اللہ لعنت بیچے گا اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن میں سورہ مبارکہ بقرہ میں اللہ کا وعدہ ہے آیت نمبر ایک سو باون ون ففٹی ٹو فذکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون تم مجھے یاد کرو میں تمہیں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا جس اللہ نے قرآن میں یہ کہا اسی نے موسیٰ سے کہا تفسیر میں حدیث موجود ہے کہا موسیٰ میرے دشمنوں سے کہہ دو مجھے یاد نہیں کریں بارلا تیری دشمن کون ہے کہا جو حجت کا در چھوڑ کے ڈائریکٹلی آنا چاہ رہے ہیں جو حجت کا دروازہ چھوڑ کے سیدھا سیدھا خود سے آنا چاہے وہ میرا دشمن ہے ان سے کہہ دو کہ مجھے یاد نہیں کریں وہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ فذکرونی اذکرکم وہی کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دو مجھے یاد بارلا وہ کیوں کہہ اس لیے کہ میں وعدہ کر چکا ہوں جو بھی مجھے یاد کرے گا میں اسے چونکہ یہ میرا دشمن ہے حجت کے رستے کو چھوڑ کے آنا چاہ رہا ہے جب جب یہ مجھے یاد کرے گا تو میں بھی اسے یاد کروں گا جو حجت کے رستے سے آیا جب میں یاد کروں گا تو رحمتیں بھیجوں گا اور اگر حجت کو چھوڑ کے آیا تو یاد کرنا تو واجب ہے وہ نمازیں پڑھ کے یاد کرے گا میں لانتیں بھیج بھیج کر یاد کروں گا علی کی ولایت علی کی محبت علی کی عظمت کے اقرار کیے بنا علی کی موالات کے بنا علی کی محبت کے بنا اگر اللہ کے پاس گئے اللہ کہے گا یہ بتمیز ہے اس کی نماز کون سنے گا بھائی اس کا روزہ کون دکھے گا بھائی گفارک کرو اس کو باعدب بانصیب بے عدب حور کا جو مقدر بدلہ ہے وہ عدب کی وجہ سے بدلہ ہے حور جب لشکر لے کے نکلا اب کچھ ہوتی ہے خاندانی اخدار ماں کی تربیت باپ کی تربیت ان کا بڑا عمل دخل ہے یہ انسان کو باعدب بناتی ہے اور امیر کائنات کا جملہ مشہور معروف اللہ میراثہ کل عدب عدب جیسی کوئی میراث نہیں آپ اپنے بچوں کو کروڑوں کی جائدات دیکھ جائیں وہ نگاہ امیر میں میراث نہیں لیکن عدب میراث ہے باپ کا سکھایا وہ عدب میراث ماں کی سکھایا وہی تربیت میراث جب حور نکل رہا تھا اب یہ دیکھئے مقدر میں عدب نے کیسا مقدر بدلا تو پشت سے آواز ہے یا حور اب شر بالجنہ حور تجھے جنت مبارک ہو حور نے سوچا کہ میں تو حجت یا خدا سے لڑنے جا رہا ہوں مجھے کہا ہے کی جنت ملے میں نے تو جانا ہی جہنم میں ہے عبیداللہ ابن ازیاد ملعون نے مجھے بھیجا ہے حسین سے لڑنے کے لئے ایک ہزار بندوں کو لشکر لے کر جا رہا ہوں حسین سے لڑنے یہ یقیناً کسی شیطان کی آواز ہوگی دیو کہ مجھے جنت کی مبارک بات دے کے مجھے گمراہ کرنا چاہ رہا ہے یا حور اب شر بالجنہ پیشے دیکھا تو کوئی تھا نہیں جب پہنچا خدمت حسین میں اس نے بتایا یہ آواز مجھے آئی کہا کہ وہ آواز حضرت خضر کی آواز تھی خضر نے مبارک بات دیا یہ حور کو مبارک بات کیوں ملی حور نے ایسا کیا کیا اور جب پہنچا ایک ہزار بندوں کا لشکر لے کر خدمت حسین میں اللہ اکبر پیاسا لشکر تھا علی ابن تعان محاربی کہتا ہے کہ ان سارے کے سارے پیاسے تھے ہمارے جانور بھی بلبلا رہے تھے حسین ابن علی نے ایک ایک کو پانی پلایا میں اتنا پیاسا تھا اتنا پیاسا کہ میرے بدن پر کپ کپ ہی تاری تھی اور مجھ سے وہ مشکہ دہانہ موہ میں لیا نہیں جا رہا تھا حسین نے اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا حسین ہے سقہ ہے سقہ کبھی مولا ہے سب کو پانی پلا دیا وقت نماز ہو گیا حور سے کہا حور تم اپنے لشکریوں کو نماز پڑھاؤ میں اپنے لشکر والوں کو نماز پڑھاتا ہوں وقت نماز ہے حورنے کا فرزند رسول آپ کے ہوتے ہوئے میں نماز نہیں پڑھاؤں گا میں اور میرا پورا لشکر آپ کے پیشے نماز پڑھیں باعدب بنصیب بےعدب نماز مکمل ہوئی حسین ابن علی اپنے قافل والوں کے حمراج پر روانہ ہونے لگے تو خورت سامنے آ گیا لجام فرس پہ ہاتھ حسین ابن علی نے گھور کے دیکھا اور ایک سخت جملہ کہا یہ شاید آپ کو اس کی سختی کا اندازہ نہ ہو لیکن اگر عرب ثقافت میں جائیں گے عرب کلچر میں تو یہ ہلکا جملہ نہیں یہ بڑا سخت جملہ ہے فکلت کا امک تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے جیسے ہی حر کو یہ جملہ کہا حر کا سر جھک گیا کہنے لگا فرزند رسول اگر پورے جزیرہ عرب میں یہ جملہ مجھے کوئی اور کہتا میں پلٹ کر اسے ہی جملہ کہتا لیکن کیا کروں کہ آپ کی ماں کا نام فاطمہ ہے یہ ہے آداب با آداب بانصیب ایک احترام سیدہ نے ہر کو کفر سے نکال کر ایمان کی منجل دکھا دی حر ساتھ ساتھ رہا حسین کو آگے نہیں پڑھنے دیا کربالا ملا کے حر نے مقید کیا حسین کو کہ میں آگے نہیں پڑھنے دوں گا میری ڈیوٹری یہی ہے حر جب لشکر لے کر آیا اب یہ چند لوگ ہیں سامنے سے ہزار لوگ کو لشکر ہیں تو عجیب ہے زینب کبرہ کی آنکھوں میں آسو آگئے حسین کی اولاد رونے لگی اتنا بڑا لشکر آ گیا علی کی بیٹی کا رونہ تو بنتا ہے کہ میرے بھائی کو قتل کرنے آئے ہیں دو محرم تین محرم چار محرم یہ گزرتی گئی رہا تھی خور نے روکا رکا وہاں سے لشکر آتے رہے دو ہزار کا لشکر چار ہزار کا پانچ ہزار کا چھ بتیس ہزار لوگ جمع ہو گئے حسین کے خلاف کربلا میں شب آشور حر کی کیفیت یہ ہے اخذہ الافکل جیسے کسی بدن پر راشاتاری ہوتا ہے کیسے بدن کاپرا ہوتا ہے اور ویسے کاپرا ہے اور کے غلام نے دیکھا کہاں کا کیا بات ہے پورے جزیرِ عرب میں آپ سے بڑا بہادر میں کسی کو نہیں پاتا آپ کی یہ کیسی حالت ہے اور رکانہ و خیر و نفسی بینال جنت سے وننار اے میرے غلام میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے بیچ میں دیکھ رہا ہوں جنت حسین کے پاس میں جہنم میں کھڑا ہوں کہ آپ یہ کیسی بات سے کر رہے ہیں کہاں کیسی بات سے کر رہا ہوں چلو میرے ساتھ اپنے بھائی کو لیا بیٹے کو لیا غلام کو لیا سب کو لے کر روانہ ہوئے ایک ٹھیلے کے پاس آ کر اور رکے کہ کچھ آوازیں آ رہی ہیں کان لگا کے ان آوازوں کو سنا اللہ تاش اللہ تاش ہائے ری پیاس کہ یہ حسین کے بچوں کی آوازیں ہیں بلک بلک کر ہائے پیاس ہائے پیاس کہہ کر رو رہے ہیں ہمارا جانور بھی پانی پی رہا ہے حسین کے بچے پیاسے تھوڑا انصاف کرو ہر کا بدن کپ کپ آئے نہ تو اور کیا ہو ہر کا غلام سمجھ گیا کہ ہر نہیں ٹھکے گا ہر روانہ ہوا لشکر کو چھوڑ کے نکلا روانہ ہوا حسین کے لشکر کی طرف عجرکم علی اللہ حسین ابن علی کے لشکر کی طرف جب جا رہا تھا ہر مقتل نے لکھا روتے ہوئے ہر نے جملہ کہا اللہم انی ارعبتو قلوب اولیائک اے میرے اللہ میں وہ ہوں جس نے علی کی بیٹی زینب کو رولایا ہے اے میرے اللہ مجھ سے بڑا گنہگار کوئی نہیں پہنچا ہو حسین کی خدمت میں یابن رسول اللہ اتائیتوکا مباسیاں بنفسی فہل تراہو توبتا منی اے فرزند رسول میں آپ پر اپنا گلہ کٹانے آیا ہوں اگر اگر اپنا گلہ کٹا دوں گا تو کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی کیا جملے ہیں خدا کی حسین کریم ابن کریم سخی ابن سخی حسین نے صرف اتنا کہا اے رفع رعسک حر کا سر چھکا ہوا تھا کہ حر حسین کی بارگاہ میں آگئے ہو سر بلند کرو اپنا سر افراد ہو گئے حسین ہی بن گئے کیا میرے نیس نے کمال کے بند باندے ہیں رحمت اللہ علیہ جب حر کا گلہ شاہ امم نے بخشا قطرے کو شرف بحر کرم نے بخشا گردوں سے صدا آئی کہ اے صبت نبی جسے تُو نے بخشا اسے ہم نے بخشا حر بخشا گیا حجرکم علی اللہ یہ حر ہے حسین کی بارگاہ میں آگیا سر افراد ہو گیا کہنے لگا بولا سب سے پہلے آپ کے خلاف میں نکلا تھا لہٰذا اب سب سے پہلے میں جاؤں گا وہ کوفے والے جنہوں نے حسین کو دھوکہ دیا مہمان کو بلا کر مہمان کے ساتھ دھگا کی حر کا رجل عجیب ہے انی انالحر ما وضائفی اضربو فی اعناق کم بسائفی میں حر ہوں میں مہمانوں کی بناہ گاہ ہوں میں مہمانوں کو بلا کے دھوکہ نہیں دیتا میں اپنی تلوار تمہاری گردنوں میں توڑوں گا یہ حر ہے لڑ رہا ہے لڑتے لڑتے ایوب ابن مسرح لعنت اللہ علیہ حر کا قاتل ہے اس نے حر پہ حملہ کیا حر کو گرایا عجرکم علی اللہ یہ ہے حسین کی سخاوت جب حر کے جنازے کی طرف گئے علی اکبر کو لے کر چلے علی اکبر میرے ساتھ چلو کریم اسے کہتے ہیں اللہ اکبر حسین جا کے حر کے جنازے پر بیٹھے کہا اکبر بیٹے تم مرسیہ پڑھو میں گریہ کروں گا حر کو جملہ کہا تھا حسین دے سکالت کا امک حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے اب اس دکھ کو بھی دور کرنا تھا جنازے پر بیٹھ کر حسین نے کہا انتہ حرون کما سمت کا امکا حرہ حر تو واقعی حر ہے تیری ماں نے تیرا نام بڑا پیارا رکھا ماں ہی کا اچھا ذکر کر کے خیر ذکر کر کے حر کا دل حسین نے خرید لیا عجر حکمال اللہ حر دنیا سے چلا گیا اپنا بیٹا بھی حسین پر قربان اپنا بھائی بھی حسین پر قربان سب کچھ قربان کر دیا جب آشور کا دن آیا حر کا جنازہ پڑا تھا حر کے قبیلے والے آئے ہم سر کٹنے نہیں دیں گے جنازہ پامال ہونے کی باری آئی ہم جنازہ پامال ہونے نہیں دیں گے جنازہ اٹھا کر لے گئے حر کا جنازہ کربلا سے باہر متفون مسلمے بناو سجا کے قبیلے والے آئے ہم جنازہ پامال نہیں ہونے دیں گے حبیب کے قبیلے والے آئے ہم جنازہ پامال ہونے نہیں دیں گے جتنے شہید تھے ہر ہر شہید کا کوئی نہ کوئی جاننے والا پہچاننے والا علاقے والا محلے والا رشتہ داری رکھنے والا آیا جنازہ لیتا گیا آخر میں کربلا میں غریب زہرہ کا جنازہ پڑا رہ گیا گھوڑے دارتے رہے وہ مار روتی رہی جس نے چکیا پیس پیس کرب علا لعنت اللہ علل قوم الظالمین